بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پہلے ٹاپک تھا ہمارا وہ زکاة تھا اور اس کے ہم نے تقریباً چار پوائنٹ پڑھ لیے تھے یہاں سے نمبر ایک سے لے کر نمبر چار تک نساب زکاة تعارف، اہمیت فضیرت وعید، اموال زکاة، نساب زکاة اب نمبر پانچ سے نمبر آٹھ تک شرائط زکاة، مصارف زکاة، جدید سوتے اور متفرقات ٹھیک ہے؟ آتے ہیں اب شرائط زکاة کی طرف شرائط زکاة یہ ذہن میں رکھ لیجئے تقریباً دس پوائنٹ ہے شرائط زکاة میں پہلے تین تو تقریباً سب کو معلوم ہے مسلمان ہونا، اسلام، عقل اور ملوغ کہ زکاة اس شخص پر لازم ہوگی جو مسلمان ہو، عقل مند ہو، مجنون پر زکاة نہیں ہے بالغ ہو، نابالغ پر زکاة نہیں ہے اگرچہ وہ نساب کا مالک ہو دوسری شرط ہے نساب نساب کا مکمل ہونا جس کی وضاحت ہم نے کر دی تھی تو اس نساب کا مالک ہو تسری شرط ہے گروپ میں اگر کوئی لنک مانگ رہا ہے تو یہاں سے لنک کابل کر کے دے دیجئے گا یا کوئی اور بات پوچھ رہے تو میں اگر وہاں جاؤں گا تو بھی مسئل ہو جاتا ہے تسری شرط ہے سال کا گزرنا حولان حول یعنی یہ نہیں ہے کہ زکاة جوہے کسی بھی وقت یا ہر وقت آپ کو ادائیگی کی ضرورت پڑے زکاة سال میں ایک بار ادا کی جاتی ہے تو جب سال مکمل ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ پر زکاة کی ادائیگی لازم ہوگی تسری شرط ہے چوتی شرط ہے مارکیٹ ریٹ کو دیکھنا یعنی آپ اگر کسی چیز کی زکاة ادا کرتے ہیں اور کسی چیز کی ویلیو کو دیکھتے ہیں تو اس ویلیو میں آپ کرنٹ مارکیٹ ریٹ کو دیکھیں گے کہ مارکیٹ ریٹ اس کی کیا ہے یعنی یہ آپ یوں کہلے یہ مالی تجارت کے بارے میں ہے کہ کوئی دکاندار ہے کوئی چیز فروخت کر رہا ہے دکاندار وغیرہ اور وہ اپنی چیزوں کی قیمت لگا رہا ہے تو کون سی قیمت لگائے گا تو کہتے ہیں مارکیٹ میں جس ریٹ پر وہ چیز جو وہ خود عام طور پر بیشتا رہتا ہو عام طور پر لوگوں کو بیشتا رہتا ہو اگر مختلف بیشتا ہے کچھ کو زیادہ کچھ کو کم تو کوئی درمیانی قیمت لگا لے کہ بھئی عموماً وہ کس قیمت پر وہ چیزیں بیشتا ہے عموماً عمومی بات کو دیکھا جائے گا شاز و نادر کو نہیں دیکھنا کہ کوئی دوست آیا اس کو کم قیمت میں چیز دے دی یا کچھ جاننے والے ان کو کم قیمت میں دے دی لیکن اس کو نہیں دیکھا جاتا عموماً وہ کس قیمت پر وہ چیز فروخت کرتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے آواز نہیں آ رہی کسی آواز نہیں آ رہی یہاں تو سب کو آ رہی ہے میرے خیال سے یہاں کسی کو آواز کا مسئلہ ہو رہے لقمان صاحب کو آواز آ رہی ہے آواز جا رہی ہے لقمان صاحب آپ یا تو کچھ کر لیں اس میں آرڈیو میں سیلیکٹ کر دے دیوائز کو اور یا اگر وہ مسئلہ ہو چی کو تو پھر نیٹ کا مسئلہ ہوگا تو نمبر پانچ شرط جو ہے وہ ہے تملیق مالک بنانا تملیق کا کیا مطلب ہے کسی کو مالک بنانا مطلب یہ ہے کہ زکاة کی ادائیگی تب ہوگی جب آپ کسی شخص کو یا زکاة جو ادائیگی آپ کر رہے ہیں اس میں واقعیدہ مالک بنا کر دے دے لہذا اس سے کونسی صورتیں مستثنہ ہو جائیں گی جس میں زکاة ادا نہیں ہو سکتی مسجد میں آپ زکاة نہیں دے سکتے کیوں وہاں تملیق نہیں ہے آپ کسی کو مالک نہیں بنا رہے اسی طرح آپ نے کھانے کی دعوت کر دی اور اس پر کسی کو بلا کر کھانا کھلا دیا تو اس سے بھی زکاة ادا نہیں ہوگی کیوں کسی کی اباحت ہے یہ تملیق نہیں ہے باقاعدہ اس کو مالک بنا ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہیں راشن وغیرہ خریب لے وہ کسی کو دے دے ہاتھ میں مالک بنا دے تو ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے زکاة ادا ہو جائے گی اس سے تو مطلب یہ کہ زکاة باقاعدہ مالک بنا کر ادا کی جاتی ہے مالک بنا جائے گا ٹھیک ہے یہ ہے تملیق سے مطالق یہ بنیادی نقطہ ذہن میں رکھ لیں دوسرا جو بنیادی شرط ہے وہ ہے نیت یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ نیت کس کو کہتا ہے نیت میں دو صورت یعنی زکاة کی نیت کرنا یہ نیت کی دو صورتیں ہیں یا تو جس وقت آپ زکاة کی ادائیگی کر رہے ہیں فقیر کو یا مسکین کو یا یہاں بھی آپ زکاة دے رہے ہیں اس زکاة کو دیتے وقت آپ کی نیت کو زکاة کی تو تب زکاة تدا ہو جائے گی نمبر دو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پاس ہی زکاة کی رقم الگ کر کے رکھ رہے ہیں اس وقت آپ نے زکاة کی نیت کر لی تو بھی کافی ہے بعد میں ادائیگی کہ وقت اگر نیت نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں مثال کے طور پر آپ زکاة ادا کریں گے یکم رمضان کو لیکن آپ آپ نے زکاة کی رقم اپنی بقیہ رقم سے الگ کر دی اور یہ نیت زکاة کی رقمیں جو میں الگ رکھ رہا ہوں تو بس چی کے کافی ہے بعد میں ادائیگی کے وقت زکاة کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے یہ دو پوائنٹ ہے نیت کے مطالب ساتھنی شرط ہے ملک تام ہو یعنی آپ پر کسی چیز کی زکاة تب لازم ہوگی جب آپ کو مکمل ملکیت حاصل ہو مکمل ملکیت میں دو پوائنٹ ہے نمبر ایک کہ بھئی ملکیت بھی آپ کی ہو اور قبضہ بھی آپ کا ہو ملکیت بھی ہو اور قبضہ بھی ہو اگر ملکیت ہی نہیں ہے کسی چیز کی تو اس کی زکاة آپ پر نہیں ہے یا ملکیت تو ہے لیکن قبضہ نہیں ہے تو اس کی زکاة آپ پر نہیں ہے مثال کے طور پر میراس حمالی میراس کسی کا حالی صاحب ہوتا ہوگئے بچوں کو ابھی تک میراس نہیں ملی ہاں ابھی تقسیم نہیں ہوئی تو چونکہ وہ ابھی تک ان کے قبضے میں نہیں آئی تو اس کی زکاة ان پر نہیں ہے اگرچہ ملکیت ان کی شمار کی جاتی ہے لیکن ان کے قبضے میں ابھی تک نہیں آئی تو جب تک قبضے میں نہیں آئی گی اس کی زکاة لازم نہیں ہوگی تو یہ دونوں باتیں ضروری ہیں ملکیت بھی اور قبض آئی لہٰذا اسی طرح اگر آپ نے کوئی چیز خریدی پیمنٹ ادا کر دی تو ابھی تک وہ چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں آئی تو تب بھی اس کی زکاة آپ پر لازم نہیں ہے ایڈوانس اگر آپ نے کسی کو رقم دے دی مثال آپ کوئی زمین خرید رہے اور آپ نے اس کو دو لاکھ روپے ایڈوانس دے دی ہے ابھی تک زمین آئی ہے نہیں آئی اس کو نہیں دیکھیں گے لیکن یہ جو آپ کے پاس سے دو لاکھ روپے ایڈوانس سے لے گئے ان پر بھی زکاة نہیں ہے کیوں؟ اسے کہ وہ آپ کی ملکیت سے نکل گئے آپ کے قبضے سے نکل گئے قرض ہے اس میں داخل نہیں ہے اچھا قرض کی بحث آگیا آئے گی اسی طرح خالص مال حرام ہو آپ کے پاس ایک لاکھ روپے ہے وہ خالص مال حرام ہے اس میں حلال ایک رقم دی روپے نہیں ہے اس سے بھی زکاة نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ خالص مال حرام کے آپ مالک ہی نہیں ہے جب مالک نہیں ہے تو اس کی زکاة بھی آپ پر نہیں ہے ہاں اگر مخلوط ہو جائے حلال و حرام مکس ہو جائے تو پھر اس صورت میں علماء کہتے ہیں کہ زکاة لازم ہوگی اچھا آٹھ نمبر شرط ہے نما یعنی جس کو آپ گروپ کھیتے ہیں بڑوتری تو یہ ایک شرط ہے لیکن اس کو شرط شرائط میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس کا تعلق پیچھے اموال زکاة کے ساتھ ہے کہ بھی مالی تجارت یا جانور ہو سونا یا چاندی یا کیش ہو ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے یہ تو خیر بارحال اموال زکاة کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو ہموال زکاة ہم نے چار پانچ ذکر کیا تھے سونا چاندی کیش مالی تجارت اور جانور تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز ہو نمبر نو ہے حاجت اصلیہ سے زائد ہو کیا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کی ضرورت کے لیے ہیں اور آپ کے استعمال میں رہ رہی ہیں وہ ان چیزوں پر زکاة نہیں ہیں میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بھئی اگر جو چیزیں حاجت اصلیہ میں داخل ہیں آپ کے گھر میں فرنیچر آپ کے استعمال میں ہے آپ کی گھری آپ کے استعمال میں ہے یا ضرورت کی جو بھی چیز ہے وہ ساری کی ساری وہ سب آپ کے حاجت اصلیہ ہے ان پر زکاة نہیں ٹھیک ہے جہاں تک رقم کی بات ہے تو علماء نے لے کہ کہ بھی زکم اگر آپ نے اپنی ضرورت کیلئے رکھی ہوئی ہے تو اس پر زکاة ہے بہت صورت رقم اس میں شامل نہیں ہے باقی اس کے علاوہ چیز جو ہے اور آخری شرط ہے وہ ہے قرض سے محفوظ ہونا کہ بھئی آپ کے اس مال پر زکاة لازم ہے جو قرض سے بچ جائے مثال کے طور پر آپ کے پاس دس لاکھ روپے کے بقادر مالیت ہے لیکن قرض آپ کے پاس پانچ لاکھ ہے تو محفوظ قرض سے محفوظ رقم آپ کے پاس صرف پانچ لاکھ ہے اگرچہ ملکیت آپ کے پاس دس لاکھ ہے لیکن جو قرض سے محفوظ ہے وہ ہیں پانچ لاکھ تو اسی پر زکاة لازم ہے یعنی کہ قرض کو منہا کیا جاتا ہے یہ آخری پوائنٹ ہے کہ بھئی قرص سے کیا ہو محفوظ ہو اور قرص سے جو رقم محفوظ ہو یہ اسی پر زکاة ہو تو یہ آخری پوائنٹ ہے شرائط زکاة کی مطالب آگے ہیں نمبر چھے ہے مسارف زکاة کہ بھئی مسارف زکاة سے کیا مطلب ہے یعنی ہم زکاة کہاں خرش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے قرآن مجید کے اندر جو مسارف زکر ہے وہ تقریباً آٹھ مسارف ہے اس میں آٹھ مسارف اس کا ذکر ہے آٹھ مسارف کا کیوں آ رہی ہے آواز افنان آپ دیکھ لیں کوئی اور تقریب کر لیں مسارف ہوتی ہے دیکھ لیں جو قرآن مجید میں ہے وہ آٹھ مسارف یہ ہے فقراء مساکین زکاة کے کارکن زکاة کے کارکن کا مطلب حکومت میں جن لوگوں کو زکاة کی وصولی کیلئے مقرر کیا ہو تو ان کو بھی تنخواہ میں زکاة دی جاتے تعلیفی قلوب تعلیفی قلوب تعلیفی قلوب کا مطلب یہ ہے یہ حضرت عبقر صدیق حضرت عطانوں کے دور میں ختم ہو چکا ہے یہ وہ مد کی آپ علیہ السلام کی زمان میں کہ جو صحابہ کرام نئے نئے مسلمان ہوتے تھے اگرچہ وہ مالدار ہوتے تھے ان کو جو صحابہ کرام نئے نئے مسلمان ہوتے تھے اور تو ان کو بھی زکاة دی جاتی تھی اگرچہ وہ مالدار ہو ان کی تعلیف قلوب کے لئے دل جوئی کے لئے تاکہ وہ اسلام پر دائم اور قائم رہے اور اس طرح کچھ کفار کو بھی دی جاتی تھی جنہی کے بارے میں یہ علم ہوتا تھا کہ ان کے بارے میں یہ خیال ہے کہ ممکن ہے وہ اسلام لے آئے تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ ان کی دل جوئی کے لئے دی جاتی تھی لیکن حضرت عبقر صدیق کے دور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چونکہ اسلام کو ایک اعزاز حاصل ہو گیا اسلام کو کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے اب کہ کوئی مسلمان ہوتا یا نہیں ہوتا مطلب شروع میں اسلام کمزور تھا تو وہ ضرورت تھی بعد میں حضرت عبقر صدیق نے اس مدد کو ختم کر دیا تھا اور اس پر تقریباً فقاہ کا اجماع ہے کہ اب تعلیف قلب کے لئے کسی کافر کو یا مالدار کو رقم نہیں دی جا سکتی ٹھیک ہے اور یہ ہے غلاموں کی آزادی کے لئے پرانے زمانے میں جو مسلمان غلام ہو جاتے تھے تو ان کے لئے دی جاتی تھی ان کی آزادی کے لئے رقم دی جاتی تھی مقروض ٹھیک ہے مقروض شخص ہو بہت زیادہ مقروض ہے تو ایسی صورت میں ان کو دی جائے اور فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ کا مطلب میں آگے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے پھلالا یہاں آپ یہ نکتہ ذہن میں فی سبیل اللہ کا مفہوم یہاں آ رہا ہے یہ ابھی بتا دیتا ہوں بعد میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے فی سبیل اللہ کا ویسے لغوی منہ تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں رقم دی جائے ٹھیک ہے لیکن جہاں تک ایمہ مشتہدین کی آرہا ہے تو اس سلسلے میں دو رائے سامنے آئی ہے فی سبیل اللہ کا ٹھیک ہے پہلی رائے ہے جس کو اکثر علماء نے اختیار کیا اور جو ہے فقہہ حنفیہ کے ہاں وہی جو ہے وہ اسی پر فتوہ دیا جاتا ہے کہ اس فی سبیل اللہ کا کیا مطلب ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ ٹھیک ہے کسی کوئی غازی ہے اور اس غازی کو جہاد کے لیے اس کے پاس رقم نہیں ہے اس کی تیاری وغیرے کے لیے تو اس کو اسلحہ وغیرہ آپ زکاة کی رقم سے دے سکتے ہیں جہاد کے لیے یہ ہے پہلا اس کو اکثر علماء نے اختیار کیا ہے کیونکہ قرآن و حدیث میں فی سبیل اللہ کا لفظ جب مطلق بولا جاتا ہے تو وہ حضرات فرماتا ہے کہ ان سے یہی مراد ہوتا ہے دوسرا قول امام احمد اور امام محمد رحمہ اللہ کا ہے جو فقہہ حنفیہ کے ہاں مفتابی نہیں ہیں وہ یہ کہ اس سے مراد حج ہے حج کسی غریب کو حج کرانا کسی کے پاس اگر استطاعت نہیں ہے رقم کی اور اس کو آپ نے حج کرا دیا تو مالک بنا دیا وہ تو الگ بات ہے فقیر مسکین کو وہ تو ادا ہو جائے گا لیکن وہ کہتا ہے فی سبیلہ سے مطلب یہ ہے کہ حج کرا دینا کسی کو بھی ٹھیک ہے تو جہاں تک فقر شرط ہے یا نہیں تو اس میں بھی اختلاف پا جاتا ہے بعض علماء کہتا ہے کہ دونوں صورتوں میں غازی کا فقیر ہونا اور جو شخص کو آپ حج کے بیج رہے اس کا فقیر ہونا ضروری ہے اور بعض علماء کہتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے یہ کیوں لیکی ری مار رہے آپ لوگ سکرین کو چنچ چھڑے نا کیا مسئلہ ہے اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو اس کا ایک وقت ہوتا ہے تو وہ سبر کرے میں ایک جگہ پر پہنچ جاؤں پھر سوال کرے یا آپ لکھ لے یا گروپ میں سوال کرے ایسے سبق کے بیچ میں چلانگیں نہ مارے اس طرح سبق کا مسئلہ ہو جاتے ہیں دیکھئے آگے تو فی سبی اللہ کے دو مفہوم میں نے بتا دیئے ایک جہاد فی سبی اللہ اور دوسرا حج امام احمد امام احمد کے ہاں اس سے مراد حج ہے لیکن جو راجع قول ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا لیکن فی سبی اللہ کے اندر آج کل کے آپ تمام رفاعی کام اور یہ چیزیں شامل نہیں کر سکتے آپ علماء نے فرمایا کہ یہ درست نہیں ٹھیک ہے کیونکہ جس کو اہم مجتحدین نے اختیار کیا اسی میں سے ایک رائے کو لیا جائے گا تو بارہ لی فی سبی اللہ کا ایک مفہوم اچھا یہ درمیان میں نیٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا خیر فی سبی اللہ کا مطلب سمجھ بھی آ گیا نا آواز اب آ رہی ہے نہیں جی جی ٹھیک آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہو گیا سکرین کو میں دوبارہ شیئر کرتا ہوں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اب یہ دیکھئے آگے ہم یہاں تک عاملین میں مدارس کے اسادزہ شامل نہیں ہے نہیں ان کو تنخواہ میں آپ نہیں دے سکتے مدارس کے جو سفیر ہوتے ہیں نا سفیر ان کے بارے میں بھی علماء یہی رہا ہے کہ ان کو زکاة کی رقم نہیں دی جا سکتی جو سفیر کا مطلب جو چندے جمع کرانے کہنے جاتے ہیں ان کو بھی نہیں دی جاتے یہ ان میں شامل نہیں ہے اس کو ذہن نے رکھے گا برحال یہ آٹھ مسارف ہو گئے جو میں نے آپ کو مختصرا بتا دیا اور فی سبی اللہ کا مفہوم بھی میں نے بتا دیا ٹھیک ہے یہ نکتہ جو ہے نا دوسرے نمبر پر معاشرے کے تین طبقات اس میں ایک کٹیگری ہے کہ بھئی فقیر یا مسکین کون ہیں تو دیکھئے معاشرے میں تین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں ایک ہے مالدار دوسرا ہے متوسط تیسرا ہے فقیر ٹھیک ہے مالدار وہ شخص ہے جس پر زکاة صدقہ فتر اور قربانی تینوں واجب ہو کیا مطلب جس کے پاس نزاب کے بقدر مال موجود ہو اس کو آپ زکاة نہیں دے سکتے وہ خود زکاة ادا کرنے والا ہے دوسرا ہے متوسط متوسط کا مطلب وہ ہے جس پر صدقہ فتر اور قربانی تو واجب ہو لیکن زکاة واجب نہ ہو یہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا اس کا نزاب کیا ہے کہ اس کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان اتنا زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے اوپر صدقہ فتر یا قربانی واجب ہو رہی ہے تو اس کو متوسط کہتے ہیں یہ زکاة لے نہیں سکتا اس پر زکاة اگرچہ واجب نہیں ہے صرف صدقہ فتر اور قربانی ہے لیکن یہ زکاة لے بھی نہیں سکتا تیسا شخص ہے فقیر جس کے پاس نساب بالکل نہ ہو کسی بھی قسم کا نساب نہ ہو نہ زکاة کا نساب نہ صدقہ فتر کا نساب نہ قربانی کا نساب ایسا شخص فقیر کہلاتا ہے اور اس کو زکاة دی جا سکتی ہے تو فقیر کی ایک کلی تعریف آپ یوں کر سکتے ہیں کہ وہ شخص جس کے پاس پانچ چیزیں ملائے ہم پانچ چیزوں میں سے ایک دو تین چیزیں ملالے تو وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے بقدر نہیں پہنچتی وہ پانچ چیزیں یہ ہے سونا چاندی مالت جارت کیش اور ضرورت سے زیادہ سامان ان سب کو ملائے ہم یا ان میں سے ایک دو چیزیں کو ملائے ان کی قیمت کو ملائے تو وہ ساڑھے باون تولہ چاندی تقریبا پچاس ہزار تک نہیں ہے تو اس کو آپ زکاة دے سکتے ہیں وہ فقیر ہے فی سبیلہ کا مفہوم میں نے بتا دیا نمبر چار پہ آجائیے کن لوگوں کو زکاة دینا جائز نہیں ہے آپ کن کو زکاة نہیں دے سکتے ٹھیک ہے کن لوگوں کو زکاة دینا جائز نہیں ہے ان میں جو ہیں عمومی طور پر ایک تو کافر شامل ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح اس میں ایک مالدار صاحب بن صاحب شخص شامل ہے اس کو بھی آپ زکاة نہیں دے سکتے ٹھیک ہے اسی طرح ان میں اصول انسان کے اصول شامل ہے والد والدہ دادہ دادی نانا نانی اوپر کی طرف جائیے اور انسان کے جو فروع ہوتے ہیں بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں یہ آگے تک جائیے تو اصول اور فروع کو زکاة نہیں دے سکتے وہ بھی شتہ حمل ہوگے اس میں مالدار بھی کافر بھی حاشمی بنو حاشم کو آپ زکاة نہیں دے سکتے تقریبا نائمار با کا اس پر اجماع ہے یعنی کہ آل عباس آل عالی آل عقیل آل حارز بن عبد المطلب کی جو چار ہے آل جعفر ان سب کو آپ زکاة نہیں دے سکتے آج کل ہمارے زمانے میں اگر کسی کو یہ متعین دو پر معلوم نہیں ہے کس آل میں سے تو اگر عمومی طور پر عرف میں مشہور ہے کہ وہ سید ہے تو اس کو بھی زکاة نہیں دے سکتے اگرچہ اس کو اپنا ناصر نامہ معلوم نہ ہو لیکن عرف میں مشہور ہو کہ وہ سید ہے تو اس کو آپ زکاة نہیں دے سکتے اسی طرح بیوی خاون کو زکاة نہیں دے سکتی اور خاون بیوی کو اس میں صرف امام ابو یوسف رحمت اللہ علی کی رائی ہے کہ بیوی اپنے خاون کو زکاة دے سکتی ہے لیکن اس کو علماء نے اختیار نہیں کیا صرف امام ابو یوسف رحمت اللہ علی کی رائے ہے کہ بیوی خاون کو زکاة دے سکتی ہے لیکن دیگر آئمہ کی رائے ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکاة نہیں دے سکتے تو یہ ہے وہ لوگ جن کو آپ زکاة نہیں دے سکتے چار پوائنٹ یہ ہے مسارفی زکاة سے متعلق اس کو ذہن رکھ لیجئے گا چلے اب اگر کوئی سوال ہے یہ جو دو دین پوائنٹ میں نے بتا دی ہے تو اس کو کر لے پھر آگے بڑھتے ہیں آگے جدید صورتے پر پڑھتے ہیں اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر لے میں ایک منٹ اکویٹ کرتا ہوں پھر میں دوبارہ آگے شروع کروں گا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ کہ نہیں ہے کوئی سوال اب جو ہے نا آگے آپ دیکھئے جدید صورتے جدید صورتوں میں میں نے چار پوائنٹ جمع کیا ہے اس کو آپ دیکھئے گا ان میں سے سب سے پہلا پوائنٹ ہے خدمات سرویسز کا سیکٹر سرویسز کا سیکٹر کے کیا مطلب ہوتا ہے ایسے ادارے جو خدمات فراہم کرتی ہے جیسے مثلا تعلیم کے تعلیمی ادارے ہیں صحت کے ادارے ہیں قانونی ادارے ہیں جو خدمات فراہم کرتی ہے مثلا اسی طرح کنسلٹنسی مثلا جو ہوتی ہے نا شریف ایڈوائزنگ وغیرہ ایسی ادارے ہوتے ہیں نا جو آپ کو اس طرح رہنوائی فراہم کرتی ہے اور کسی بھی قسم کی سرویسز ہو یعنی جو خدمات فراہم کرتی ہے اس میں اگر آپ سب سے چوٹی سی مثال لے لے تو ایک مثال کے طور پر یہ سمجھ دیجئے کہ ایک میکینک ہے وہ گاری اٹھیک کرتا ہے تو خدمت فراہم کر رہا ہے نا اپنی ایک میکینک ہے تو وہ لوگ کس کس چیزوں کی زکاعت ادا کریں گے ایک میکینک ہے یا ایک تعلیمی ادارہ وہ آپ کو تعلیم فراہم کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ان لوگوں پر جو اس طرح کے کام کرتے ہیں خدمات فراہم کرتے ہیں سرویسز فراہم کرتے ہیں آج کے دور میں تو ان لوگوں پر ان کی زکاعت جو ہے وہ کس چیزوں کی زکاعت ادا کریں گے تو دیکھئے جو لوگ سرویسز اور خدمات فراہم کرتے ہیں لوگوں کے لیے پیسے لے کر عمل کرتے ہیں سمجھائے جیسے کہ گاری کی میکینکنگ ہو گئی یا کوئی بھی چیز ہو گئی جو سپیر پارٹس وغیرہ ہو گئے نا بارحال تو جو بھی لوگ خدمات اور سرویسز فراہم کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں لوگوں سے تنخواہ لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں ان لوگوں پر زکاة کس چیز کی لازم ہوگی تو اس سے سرے میں دو پوائنٹ آپ ذہن میں رکھ لیجئے اس طرح کے اداروں کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ادارے وہ ہے جو صرف خدمات فراہم کرتے ہیں اپنے کوئی چیز فروخت نہیں کرتے اپنے پاس سے کوئی بھی نئی چیز فروخت نہیں کرتے صرف اور صرف خدمت فراہم کرتے ہیں مثلا آپ کے ایک میکینک ہے گاری کیا وہ آپ اس کے پاس جاتا ہے گاری اٹھی کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو گاری میں کوئی چیز لگانے کی ضرور پڑی تو اس کے پاس نہیں ہے وہ آپ کو باہر سے خرید نہیں پڑے گی وہ اپنے طرف سے کوئی بھی چیز فروخت نہیں کر رہا وہ صرف اور صرف کام کرے گا صرف کام کرنے والے ٹھیک ہے تو ایسے لوگ جو ہے وہ کیا کریں گے ان لوگوں پر جو زکاة ہے وہ ان کے پاس جو آمدنی جمع ہو رہی ہے ان کے پاس جو پیسے جمع ہو رہے ہیں اپنے کام کے بدلے میں ان پیسوں پر زکاة ہوگی ان کے پاس اور کسی بھی چیز پر زکاة نہیں ہے ٹھیک ہے اگر صرف اور صرف خدمات فراہم کرتے ہیں اگر ان کے پاس آلات ہے استعمال والے یا جو مشین وغیرہ ہے جو ان کو وہ استعمال کرتے ہیں ان پر زکاة نہیں ہے ان کی دکان ہے ان کے دکان میں کوئی سامان لگا ہوا ہے وہ فروخت نہیں کر رہے ہیں لیکن صرف اور صرف خدمات کے لیے سرویسز کے لیے کام کے لیے جو آلات وغیرہ ہے ان پر زکاة نہیں ہے بیلڈنگ ہو گئی مشینے ہو گئی دیگر چیزیں نمبر دو وہ ادارے جو اپنی طرف سے خدمت بھی فراہم کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اپنی طرف سے کوئی سامان بھی فروخت کرتے ہیں سپیر پارٹس وغیرہ ہوتے ہیں نا جہاں آپ جاتے ہیں اپنی گاڑی میں ٹھیک کرنے کے لیے تو وہ اپنی طرف سے اگر آپ کو گاڑی میں کوئی چیز لگانے کی ضرور پڑی تو ان کی دکان میں ہوتی ہے چیز وہ لگا دیتے ہیں ساتھ میں تو مطلب یہ ہے کہ خدمت بھی فراہم کرتے ہیں سرویسز بھی اور اس کے ساتھ ساتھ چیزیں بھی فروخت کرتے ہیں اپنی کوئی چیز بھی لگا دیتے ہیں جس کی قیمت لیتے ہیں تو اسے لوگوں پر دو چیزوں کی زکاہت لازم ہوگی نمبر ایک ان کے پاس جو پیسے اور آمدنی جمع ہو رہی ہے اس کی زکاہت ادا کریں گے اور نمبر دو ان کے پاس جو سامان پڑا ہوا ہے اس پر فارٹس وغیرہ پڑے ہوئے ہیں جو وہ فروخت کرتے ہیں گاڑیوں والوں پر وہ مال تجارت کے حکم میں ہوگا نا تو اس پر ان کی قیمت بھی مال تجارت کے طور میں ان کی قیمت پر بھی زکاہت لازم ہوگی تو یہ دو صورتیں ہیں بنیادی جہاں لوگ صرف خدمات فراہم کرتے ہو وہاں صرف قیمت اور پیسوں پر زکاہت ہوگی اور جہاں لوگ جو ہے ساتھ ساتھ میں کوئی چیز بھی دیتے ہو مہیا کرتے ہو سامان وغیرہ تو ان کے پاس جو سامان مال تجارت کی سکر میں پڑا ہوگا اس پر بھی زکاہت لازم ہوگا اب آتا ہے تجارت کے پاس دوسرا جو ادارہ ہے وہ ہے تجارت کوئی بھی چوٹا بڑا کاروبار ہو شاپنگ پلازے ہوگئے منڈیو کا کاروبار ہوگیا ایکسپورٹ ایمپورٹ کا کاروبار ہوگیا ٹھیک ہے جو لوگ کاروبار کرتے ہیں کاروبار ان پر جو ہے کس چیز کی زکاہت لازم ہوگی ٹھیک تو دیکھئے یہاں آپ اس قسم میں ذہن میں رکھئے کہ تجارتی اداروں کا جو مال تجارت ہوگا صرف ان مال تجارت پر اور ان کے پاس جو کیش اور آمدنی ہوگی ان پر زکاہت لازم ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے تجارت جو کاروباری ادارے ہوتے ہیں ان کے پاس سامان جو ہوتا ہے نا رکھا ہوا سامان وہ جو فروخت کرنے کے لئے رکھتا ہوتا ہے یا جس چیز کے لئے بھی وہ تین قسم کا ہوتا ہے وہ سامان وہ یہاں میں نے نوٹ کیا ہوا اس کو دیکھ لیجئے یہ ہے سیٹ اپ کے اساس اجات سیٹ اپ کے اساس اجات کیا مطلب ہوگا وہ سامان وہ چیزیں جو وہ اپنے استعمال میں لاتے ہیں جیسے کہ ان کے دکانوں میں یا جو ہے اپنی ذاتی فرنیچر ہو گئے یا اپنی ذاتی جو علماریہ وغیرہ رکھی ہوتی ہے یا جو فریج وغیرہ رکھا ہوا ہو ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ان کے استعمال میں ہیں دکان کے سیٹ اپ کے لئے ہیں ان پر تو زکاة نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے نمبر دو یہ ہے با نمبر دو قابل فروخت اساس اجات جس کو رننگ سٹاک کہتے ہیں قابل فروخت جو سامان آتا ہے اور فروخت ہو جاتا ہے جو سامان آتا ہے اور فروخت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں لکھا ہے کہ بھئی اس طرح کی چیزوں کی اس قیمت پر زکاة لازم ہوگی جس قیمت پر وہ فروخت ہو رہی ہے اور اگر وہ قیمت لگانا مشکل ہو کیونکہ بعض کو زیادہ پر بیشتے ہیں بعض کو کم پر جو جس میں فز گیا تو پھر ایسی صورت میں انہوں نے لکھا ہے کہ متوسط قیمت لگا لے ان کی ٹھیک ہے قیمت فروخت لگاتے ہیں لیکن اگر قیمت فروخت متعین دور پر معلوم نہ ہو تو ایسی صورت میں پھر کیا کریں گے جو ہے ان کی جو متوسط قیمت ہوگی وہ ہوگی تیسی قسم جو ان لوگوں کے پاس جو سامان ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے ناقابل فروخت اسا سجاد وہ چیزیں جو فروخت ہی نہیں ہو رہی ہے بس پڑھی ہوئی ہے سالوں سے دکان میں پڑھی ہوئی ہے کوئی لے ہی نہیں رہا اس کا کیا کرے ایک سال آپ نے زکاة ادا کر دی اگلے سال بھی پڑھی ہوئی ہے پھر آپ زکاة ادا کریں گے پھر اگلے سال بھی پڑھی ہوئی ہے وہ چیز پھر آپ زکاة ادا کریں گے وہ تو سارا زکاة میں ہی نکل جائے گا تو ایسی چیزیں جو فروخت ہی نہیں ہو رہی اگرچہ دکان میں مقصد اس کو فروخت کرنا تھا فروخت کرنے کے لئے لائے تھے لیکن وہ فروخت نہیں ہو رہی تو اس کی زکاة علماء لے کہے کہ اس کی زکاة ہے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کی زکاة نہیں ہے لیکن اس کی زکاة کی کیا قیمت ہوگی تو کہتا ہے اسی صورت میں یوں کہا جائے کہ دو تین تجربہ کار شخصوں سے مشورہ کیا جائے کہ بھئی یہ جو ناقابل فروخت سامان ہے اس کو اگر ابھی ہم فروخت کریں تو کتنے میں بکھ سکتا ہے تو وہ جو قیمت بتائے کہ بھئی اتنے میں بکھ سکتا ہے یا اتنے میں ہم خریدتے ہیں ٹھیک ہے تو جتنے میں بکھ سکتا ہو اس قیمت کو دیکھا جائے گا سمجھا ہے عام طور پر یہ ناقابل فروخت سامان کچھ نہ کچھ پڑا ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ یہ بنیادی نکتہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ بھئی اس طرح کی چیزوں پر بھی زکاة لازم ہوگی ہاں البتہ یہ ہے کہ اس کی جو قیمت ہے وہ مارکیٹ ریٹ ضروری نہیں ہے مارکیٹ ریٹ میں ممکن ہے وہ چیز زیادہ فروخت ہو رہی ہو آپ کے پاس سے نہیں فروخت ہو رہی کچھ مسئلہ ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر آپ دو تین آدمیوں سے مشورہ کر کے اس کی جو قیمت بن رہی ہو وہ اس قیمت کی بنیاد پر آپ زکاة ادا کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہے دوسرا ادارہ تیسرا ہے سنعت ٹھیک ہے تیسرا کیا ہے یہ سنعت کا ادارہ انڈسٹریل جو سیکٹرز ہوتا ہے مثلا ٹیکسٹائل سیکٹرز چمڑے کی فکٹریاں ہو گئی آئل کی وغیرہ ہو گئی وارٹر اور میدانیات مادنیات وغیرہ ہر قسم کی جو پیداواری کام کرتے ہیں پیداواری کام کا مطلب ہو نہیں ہے جو فصل وغیرہ ہے وہ تو عشر میں آئے گا قابل فروخت اساسجاد پر سال دیکھئے میں نے آپ کو پہلی بتایتا سال گزرنا ہر ہر مال کیلئے ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے ہر ہر مال پر یا ہر جو اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہے کچھ مال تجارت ہے یا قابل فروخت سامانے تو دونوں کی رہے الگ الگ سال نہیں دیکھیں گے آپ جب بھی آپ کا سال پورا ہو رہا ہو تو سب چیزوں کی ایک ساتھ آپ قیمت ادا کریں ایزاکات ادا کریں گے مثال کے طور پر آپ کی پاس دس لاکھ روپے ہے جیب میں ابھی آپ نے کاروبار شروع نہیں کیا ٹھیک ہے پھر آپ نے کاروبار شروع کر دیا آپ کا پچھلے سے ایک سال شروع ہو رہا ہے مثال کے طور پر آپ ہر رمضان یکم رمضان کو آپ زکاة ادا کرتے ہیں آپ نے کاروبار شروع کیا ابھی اس شعبان کے مہینے میں تو یکم رمضان میں جب آپ زکاة ادا کریں گے اپنی تو اس میں آپ اپنی قابل فروخت سامان کی بھی زکاة ادا کریں گے جس کا ابھی ایک مہینے بھی نہیں ہوا کیوں اس لیے کہ ہر حرمال کی الگ سال کا اعتبار نہیں ہوتا سال کا اعتبار جو جو چیزیں اگر ایک شخص صاحب نصاب ہے وہ جس ترتیب سے زکاة ادا کر رہا ہے تو ہر سال میں اسی ترتیب سے زکاة ادا کرے گا درمیان میں جتنی چیزیں اس کے پاس زیادہ ہوتی رہی گی اس کو مالِ مصطفیت کہتے ہیں وہ اس میں پچھلے والے سال میں شامل ہوتا رہے گا الگ سال نہیں ہے الگ سال تب شروع ہوگا جب آپ کے پاس بالکل سب کچھ ختم ہو جائے پھر دوبارہ نئے سرے سے سب کچھ آ جائے تو تب نئے سال شمار ہو تو یہ میں نے ایک چھوٹا سا نکتہ سال کے گزرنے کے بارے میں نے بتایا تھا شاید آگے دوبارہ آئے گا تمہیں دوبارہ بتا دوں تو یہ جو ادارہ ہے انڈسٹریل سیکٹر سنات کا ادارہ جس میں باقیدہ لوگ کام کرتے ہیں اور پروڈکٹس بنا کر بیچتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں آیا ان پر زکاة ہے تو دیکھیں یہاں میں نے تین قسم کے مال ذکر کی ہے ایک ہے خام مال ان کے پاس خام مال آتا ہے نا باہر سے چمڑا لے آئے کوٹ بنائیں گے اس چمڑے کا داگہ لے آئے اس داگے سے کپڑا بنائیں گے ابھی فیکٹری میں اوپڑا ہوا ہے تو وہ اوپڑا ہوا ہے اس کے زکاة دوسرا ہے تیار مال آپ نے باہر سے چمڑا لائے تھا اس کے کوٹ تیار ہے اب پڑے ہوئے آپ کے پاس یا آپ نے داگہ فروخت کے لائے تھا اس کا آپ نے کپڑا بنا دیا وہ تیار مال ہے اور تیسرا ہے ورک ان پروسس جو پروسس میں ابھی بن رہا ہے فیکٹری کے اندر آپ نے داگہ ڈالا ہوا ہے اور آپ نے جو چمڑا ڈالا ہوا ہے اس پروسس میں جو سامان ہے اس کی زکاة تینوں چیزوں کی زکاة لازم ہوگی اس کو ذہن میں رکھے گا تینوں چیزوں کی جس کو خام مال کا مطلب ہے راہ میٹریل تو راہ میٹریل میں جس قیمت پر آپ نے وہ راہ میٹریل خریدا ہے اس کو قیمت پر آپ نے خریدا ہے اسی قیمت کو دیکھ کر آپ اس کی زکاة نکالیں گے خام مال جو راہ میٹریل ہے اگر آپ نے چمڑا خریدا ہے تو اسی قیمتی خرید کو دیکھا جاتا ہے اس کو آپ قیمت میں لگا کر اس کی زکاة نکالیں گے جو تیار مال ہوتا ہے تو اس کے قیمت فروخت پر زکاة نکالیں گے اس کی مال قیمت فروخت اور جو زیر تکمیل مال ہوتا ہے تو اس کی موجودہ قیمت جو جس پروسس میں ہے اس پروسز میں آپ معلوم کر لے کہ بھئی اس کی اب کتنی قیمت بن سکتی ہے جو قیمت خرید اور قیمت فروخت کے درمیان ہو سکتی ہے تو اون قیمت لگائی جائے گی لیکن تینوں قسم کی چیزوں پر زکاة لازم ہوگی یہاں ایک نقشہ سا میں نے بنایا ہے اس کو دیکھ لی جائے یہ یہاں سناعتی استعمال میں جو مشین نہیں ہے اس پر تو کوئی زکاة نہیں خام مال کی میں نے بتا دی قیمت خرید کا اعتبار مال کیا جائے گا تیار مال میں قیمت فروخت کا زیر تکمیل مال میں موجودہ قیمت کا اور جو خراب ڈیڈ مطلب جو یہ پیچھے گزر چکا تھا اس میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا ٹھیک ہے اور اگر ایسا خراب مال ہیں البتہ جس کو آپ بالکل آپ فروخت ہی نہیں کر رہے آپ کی نیت فروخت کرنے کی ختم ہوئی ہے آپ اس کو صدق کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر اس پر زکاة نہیں ہے تو یہ ہے تیسری بنیادی چیز ابھی جو چیز آ رہی ہے یہ اہم سمجھنے کی ہے اچھا ایک ہے پراویڈنٹ فنڈ بانڈز انشورنس شیئرز اور سرٹیفیکٹس وغیرہ سرٹیفیکٹس مطلب سیونگ سرٹیفیکٹس جو حکومت فروخت کرتی ہے نا اور لوگ خریدتے ہیں اور اس کے زکاة آیا تو ان کی زکاة کو دیکھیں گے کہ یہ جو چند چیزیں ہیں اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے پراویڈنٹ فنڈ کا آپ کو پتا ہے کہ ملازم کی تنخواہ سے ایک خاص پرسنٹ پر حکومت رقم کاٹی ہے اپنے پاس جمع کرتی رہتی ہے اور پھر آخر میں جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو وہ جو جمع شدہ رقم ہوتی ہے وہ یعنی جس کو آپ جی پی بھی کہہ سکتے ہیں وہ فنڈ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے کچھ رقم ملا کر دیتے ہیں ہے نا ٹھیک یہ پراویڈنٹ فنڈ تقریبا سب کو معلوم ہوگا پی ایف بیس کو کہتے ہیں جی پی فنڈ بیس میں شامل ہے تو مطلب یہ کہ حکومت اگر کسی ملازم کی تنخواہ سے کچھ کچھ رقم ہر ماہ کاٹ کر اپنے پاس جمع کرتی رہتی ہے یا اپنے پاس نہیں بلکہ کسی بینک وغیرہ میں رکھتی ہے اور اس پر پھر بعد میں کچھ اضافہ بھی دے دیتی ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں اس کو ذہن میں رکھے بنیادی طور پر اس کی دو صورتیں ہیں نمبر ایک کہ ملازم کے اختیار کے بغیر خود حکومت ہی ملازم کی تنخواہ سے کچھ رقم کاٹی ہے حکومت والے اور اپنے پاس رکھتی ہے یا کسی بینک میں رکھتی ہے یا بیمہ کمپنی میں انشورنس کی کمپنی میں رکھتی ہے ٹھیک ہے اور ہر ماہ اور اس پر وہاں سود بھی لگتا ہے کچھ بھی لگتا ہو اضافہ بھی لگتا ہے پھر جب ملازم ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس ملازم کو جتنی تنخواہ اس کی رقم سے کاٹی ہے حکومت میں وہ رقم اور اس کے ساتھ اس پر سود وغیرہ دے دیتی ہے اس پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ سود نہیں ہے یہ جائز ہے اس کے لئے لینا کیونکہ ابھی تک تنخواہ اس کی ملکیت میں نہیں آئی ایک صورت تو یہ ہے آیا اب یہ جتنی رقم جمع ہو رہی ہے حکومت کے پاس یا جس پر اتنی اضافہ ہو رہا ہے اس کی زکاة اس آدمی پر ہے یا نہیں مثلا ایک آدمی ہے ریٹائر ہو گیا اور مطلب اس نے مثلا بیس سال اس نے کام کیا تو بیس سالوں سے حکومت اس کے تنخواہ سے کچھ نے کچھ رقم کارتی رہی ہے اور اپنے پاس جمع کرتی رہی تو اب یہ شخص اس بیس سالوں کی زکاة ادا کرے گا جو حکومت کے پاس رقم پڑی رہی ہے یا ابھی تک اس کو موصول ہی نہیں ہوئی دو تین سال مزید ہو گئے تو آیا اب آگے بھی جب تک حصول نہ ہو تو یہ اس رقم کی زکاة ادا کرے گا یا نہیں تو یہ پہلی صورت یہ ہے کہ اس میں زکاة نہیں ہے انسان پرائیویڈن فنڈ کی زکاة نہیں ہے کیونکہ تنخواہ کا حکم یہ کہ انسان کو جب تک تنخواہ موصول نہ ہو جائے اس وقت تک اس تنخواہ پر زکاة نہیں ہوتی اور یہاں پر چونکہ اس کو موصول نہیں ہوئی یہ جو حکومت نے کاتھی ہے تو اس کے اس پر زکاة نہیں یہاں جب موصول ہو جائے گی اس کے بعد پھر زکاة نکالے گا باقی سالوں کی پچھلے سالوں کی نہیں دوسری صورت پرائیویڈن فنڈ کی آج کل جدید ایک نوعی صورت آئی ہے اس میں ملازم کو ایک اختیار ہوتا ہے کہ ملازم وہ جو کٹی ہوئی رقم ہے حکومت میں جو کاتھی ہے وہ ملازم لے لیتا ہے یا لیتا تو نہیں ہے لیکن اپنے اختیار سے اپنے کسی اکاؤنٹ میں متقل کر دیتا ہے یا اپنے اختیار سے کسی ادارے یا انشورنس کمپنی میں یا کسی بینک میں رکھ لیتا ہے اپنے طرف سے خود حکومت نہیں کر دی یہ کام حکومت اس کو کہتی ہے کہ ہم نے کار دی آپ اپنے طرف سے کسی جگہ رکھ لے تو ملازم ہی کسی بینک کے برے اندر رکھ لے یا ملازم ہی کسی بیمہ کمپنی اینشورنس کمپنی میں رکھ لے تو ایسی صورت میں چونکہ یہ رقم ملازم نے گویا کہ وصول کر لی تو اب اس پر زکاة لازم ہوگی اور وہ ہر سال کی زکاة ادا کرے گا اس کو ذہن رکھے گا اگر دس سال وہ کسی بینک میں پڑھی ہوئے تو دس سال تک جتنی بھی ہے اس کی زکاة ادا کرے گا اور اس پر جو اضافی رقم ملتی ہے وہ سود وہ بھی لینا جائز نہیں ہے کیونکہ جب ملازم نے خود وصول کر لی اب کسی بینک یا انشورنس کمپنی کو دے رہا ہے اور اس پر سود وصول کر رہا ہے تو اس کو ہم سود کہیں گے جبکہ پہلے صورت والی سود نہیں ہے کیونکہ وہ سارا کام حکومت خود کر رہی ہے اس میں ملازم کا کوئی اختیار نہیں تو یہ ہے پرائیوی ڈینٹ فرنٹ کا خلاصہ دو صورتیں ہیں پہلی صورت میں جو اضافی رقم وہ بھی جائز زکاة بھی لازم نہیں اور دوسری صورت میں اضافی رقم لینا سود ناجائز اور زکاة بھی لازم اب دوسری چیز ہے بانڈز آپ کو پتہ ہے بانڈز حکومت سے بانڈز خریدتے ہیں لوگ تو حکومت کو پیسے دے لیتے ہیں اور ایک رسید لے لیتے ہیں بعد میں پھر اضافی نفع ملتا ہے وہ نفع تو حرام ہے ہی سود ہے اور یہ اصل رقم حکومت کے پاس قرض ہے اس قرض کی زکاة انسان کو ادا کرنی پڑے گی اگر آپ نے ایک بانڈز خریدا کچھ بانڈز خریدے حکومت کے پاس آپ کی رقم پڑی ہوئی ہے تو جب بھی سال مکمر ہوگا تو آپ کی حکومت کے پاس جتنی رقم پڑی ہوئی ہے اس بانڈز کی صورت میں وہ چونکہ حکومت پر قرض ہے اس کی زکاة آپ ادا کریں گے اسی طرح انشورنس میں آپ نے جتنی بھی پریمیم جمع کرائے ہیں جتنی قسطیں جمع کرائی ہیں وہ بھی چونکہ قرض کے حکم میں اس کی لیے آپ کو زکاة ادا کرنے پڑے گی اور جو شیئرز کی زکاة کی بات ہے جہاں تک اس کو یہ دیکھنے کی چیزیں شیئرز جو ہے نا شیئرز اس کی بنیادی طور پر دو صورتیں ہیں ایک وہ شیئرز ہوتا ہے کسی کمپنی کے جو کیپٹل گین کے لیے خریدی جاتے ہیں کیپٹل گین کا مطلب ہوتا ہے تجارت کی غرض سے آپ نے شیئرز خریدے اس مقصد سے کہ میں یہ شیئرز آگے جا کے مارکیٹ میں آگے بیش دوں گا اس شیئرز کو ٹھیک ہے اور اس کو میں نفع کمال ہوں گا تو مطلب یہ کہ یہ مالی تجارت ہو گیا یہ پہلی صورت ہے کہ جو کیپٹل گین کے لیے جو شیئرز ہوتے ہیں جو شیئرز آپ نے تجارت کے لیے خریدے ہیں کہ میں اس لیے خرید رہا ہوں تاکہ میں آگے اس کو فروغ کروں گا تو ایسی صورت میں اس شیئرز کی جو کرنٹ اور مارکیٹ ویلی ہوگی اس مکمل قیمت پر آپ کو ڈائی فیصد زکاة ادا کرنے پڑی گی ٹھیک ہے مکمل قیمت پر جو شیئرز آپ نے خریدے کس نیت سے آگے بیشنے کی نیت سے اور اس شیئرز کی مارکیٹ جو بھی ہوگی اس کے ڈائی فیصد آپ کو زکاة ادا کرنے پڑی گی نمبر دو دوسری صورت وہ شیئرز جو آپ کیپٹل گین کے لیے نہیں خریدتے جو آپ نے کسی کمپنی میں شیئرز خریدے لیکن آپ نے اس لیے نہیں خریدے کہ میں یہ شیئرز فروخت کروں گا آپ نے صرف اس لیے خریدے کہ اس کمپنی سے آپ کو نفع ملے میں نے ایک کمپنی کے شیئرز سو شیئرز خریدے ایک شیئرز کی قیمت ہے مثلاً سو روپیہ کوئی کہ دس ہزار روپیہ میں نے شیئرز خریدے تو ہر شیئر کی قیمت تو سو روپیہ ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے شیئرز اس کی خریدے ہے تاکہ یہ کمپنی کو جو میں دس ہزار روپے دے رہا ہوں یہ کمپنی مجھے اس پر سالانہ یا ماہانہ نفع دے اور میں یہ شیئرز آگے فروخت نہیں کروں گا بس اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں میرے یہ شیئرز اور کمپنی کی طرف سے مجھے نفع ملے گا اس دس ہزار پر جو میں نے شیئرز آپ کو پتہ ہے نا کہ کمپنی کو میں دس ہزار روپے دے دیئے کمپنی سے میں نے سو سند یا شیئرز لے لیئے ٹھیک ہے اور اب اس پر مجھے کمپنی مہانہ نفع دیتی ہے اور وہ شیئرز میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں آگے شیئرز مارکیٹ میں بیچوں گا ٹھیک ہے تو اس طرح کی شیئرز کی کس قیمت پر زکاة ہوگی تو علماء نے لے کہا ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ اس کی مارکیٹ ویلیو جو بھی ہے اس پر زکاة ادا کی جائے لیکن اصول یہ ہے کہ اس شیئرز کے پیچھے ہر شیئرز مثلا اگر سو روپے کا ہے تو اس کے پیچھے کمپنی کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں مثلا کمپنی میں بلننگ ہے کسی کمپنی کے مشینری وغیرہ ہے خام مال ہے تیار مال ہے نقد رقم کیش وغیرہ سب چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو ہر شیئرز میں صرف اس رقم کی زکاة آپ پر ادایگی لازم ہے جس کے پیچھے میں قابل زکاة اور قابل زکاة اموال ہے اتنی قیمت کی زکاة آپ کو ادا کرنی پڑے گی مثال کے طور پر اب سمجھے میں نے فی شیئرز خریدتہ سو روپے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو ہر شیئرز کی قیمت ہو گئی سو روپیا اچھا جی لیکن جب میں نے کمپنی کے جو مارچ شیٹ ہوتے ہیں یا جو کمپنی کے معلومات مجھے ملی تو اس میں مجھے پتا چلا کہ کمپنی کے کل مالیات میں سے جو ہے ساٹھ فیصد ساٹھ فیصد تیار مال خام مال نقد رقم اور قابل فروخت اور ایسی چیزیں ہیں ساٹھ فیصد اور چالیس فیصد کمپنی کی مملوکہ چیزوں میں جو ہے مشینری ہے بلڈنگ ہے اور ایسی چیزیں ہیں جو کمپنی کے استعمال کی چیزیں ہیں جس پر ذکاة لازم نہیں ہوتی ٹھیک تو اب ہمیں گوئے کہ چالیس فیصد چیزیں قابل ذکاة نہیں ہیں ساٹھ فیصد چیزیں قابل ذکاة ہیں تو اب میں جب فی شیئرز کی ذکاة ادا کروں گا تو ساٹھ روپے کی ذکاة ادا کروں گا مزید چالیس روپے کی ذکاة ادا نہیں کروں گا کیوں اس لیے کہ ہر شیئرز کے پیچھے گوئے ہے کہ ساٹھ فیصد مالی تجارت ساٹھ فیصد اموال ذکاة ہے اور چالیس فیصد اموال ذکاة نہیں ہے یہ تقریباً شیئرز کی بات مکمل ہو گئی تھی چونکہ میٹنگ کا ٹائم مکمل ہو گئی تھا تو اس لیے میٹنگ درمیان میں ختم ہو گئی تو میں آگے تو ہے سرٹیفیکرز وغیرہ لیکن یہ سارے سرٹیفیکرز اسی بانٹ کے حکم ہیں اگر سیونگ سرٹیفیکرز کسی نے خرید آئے یا کچھ اور تو وہ سارے بانٹ بھی کے حکم میں ہیں اس کی بھی ذکاة ادا کرنے پرے گی تو اس کیسے میں مزید تفصیل نہیں ہے چند مزید اہم صورتوں میں البتہ آگے جو ہیں نا یہ متفرقات اس کو کل والے سبق کے ساتھ کر لیں گے صدق فطر کے ساتھ ٹھیک ہے تو ان متفرقات سے پہلے پہلے والا سبق اس کو ذہن میں رکھ لیجئے گا تین پوائنٹ جو آج ہم نے پڑھے شرائط زکاة مسارف زکاة اور چند اہم صورتیں تو یہ تین پوائنٹ آج ہم نے پڑھ لے پڑھ لیے اس سے متعلق اگر کسی بھی قسم کا سوال ہو تو اس کو گروپ میں کر لیجئے گا اب جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں کلاس کو ٹھیک ہے کل انشاءاللہ پھر تین بجے حاضر ہوں گے تو ان متفرقات اور آگے پھر صدق فطر کے ساتھ اس کو مزید چلائیں گے چلے اگر کوئی سوال ہو تو گروپ میں کر لیجئے گا میں جواب کوشش کرتا ہوں السلام علیکم